22 مئی سن 2020 کو کراچی میں پی آئیے کے تیارے گرنے کی اطلاع ملی جہاز پر سوار 99 افراد میں سے 97 افراد انتقال کر گئے اور صرف دو مسافر زندہ بچے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اس واقعے کی چھان بھی نہیں ہوگی اور یہ شور کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا جیسا پہلے ہوتا تھا وزیراعظم عمران خان نے فوری طور پر آزالانہ تحقیقات کا حکم دیا جس میں ائر بز، فرانسیسی اور امریکی تفتیشی ادارے کے نمائندے شامل تھے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ جب ایک ہی ماہ کے اندر واقعی تحقیقات ریپورٹ منظر عام پر آئی ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کا واقعہ پہلی بار پیش آیا اور معصوم پاکستانی لکمہ اجل بنے تحقیقات کے مطابق پاکستان میں آٹھ سو ساٹھ فال سیویلین بائیلٹس موجود ہیں جن میں سے دو سو باسر جالی لائسنس رکھتے ہیں اور یہاں پر یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ پرواز بی کے تیرا سے زیرو تین کے شہید بائیلٹ کے پاس مستند لائسنس تھا لیکن وطن عزیز میں کئی دہائیوں سے سرگرم مافیا کو فوری طور پر روکنے کی اشد ضرورت ہے یہ مافیا برسوں سے جالی لائسنس پانٹ رہے ہیں اور ان کے نیتورک پر سابقہ حکومتوں میں سے کسی نے بھی ہاتھ میں ہی ڈالا اور نہ ہی کبھی کوئی ایکشن ہوا موجودہ حکومت نے فوری طور پر ان مافیات کے خلاف کاربائی کا فیصلہ کیا اور ابتدائی تحقیقات کے بعد ان کے خلاف کریک ٹاؤن کا حکم دیا وزیعظم اندان خان نے فوری طور پر حکم دیا کہ اصلاحات کی جامع حکمت عملی تیار کی جائے جس میں سیاسی بھردیوں کو ختم کرنا اور ادارے کو منافع بخش بنانے کے لیے تمام مافیات کو جڑ سے ختم کرنے کا فیصلہ شامل تھا حکومت پاکستان نے لواحکین کی امداد بھی کی جس کے باوجود کمتی جانوں کا مداوہ نہیں ہو سکتا اور حکومت پی کے تیراسی زیرو تین کے شہدہ کے لواحکین کے ساتھ کھڑی ہے موسیقی